وہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے اس کیس کو سننے کے بعد واپس جو ہے وہ اس کو اپنی طرف سے اس کو فارق کر کے واپس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا دو تین ریکمینڈیشنز کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی اس ورڈنگ موجود ہے سپریم کورٹ کی اس ڈسیئن میں کہ الیکشن کمیشن نہ تو کوئی عدالت ہے نہ کوئی ٹریبنل ہے الیکشن کمیشن کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سکروٹنی کریں ان کے اکاؤنٹس کی لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی امپارشل ہو کے غیر جانتدار ہو کے اور پھر تیسا یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے بھی ہاف کے اوپر کسی کے راہ چلتے بندے کے کہنے کے اوپر یا کسی کے اپنے پرسنل گرجز کی بنیاد پر کسی کو پارٹی سے نکال دیا گیا کسی کی جناب کریکٹر لیس شخص کی جناب کو اگر پارٹی سے فارق کر دیا گیا ہو تو وہ اپنی گرجز کو نکالنے کے لیے اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے اپنے ڈس ایگریمنٹ اور ڈس لائکمنٹ کو جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے نہیں on the behalf of ای سی پی الیکشن کمیشن اپ پاکستان اپنے بحاف پہ امپارشل غیر جانب درانہ وہ تحقیقات کر سکتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیکن کسی ایسے فرد کی بنیاد پر نہیں کہ جس کا اپنا کردار کریکٹر اور اس کی اپنی ایفیلیشن جو ہے نہ وہ مشکوک ہو اور اس کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ جو ہے وہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس شخص کا جس شخص نے یہاں پہ دائر کیا اس کے حوالے سے ہم نے پروپر ای میل دکھا دی سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن میں بھی کہ اس نے اس وقت کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو ای میل کر کے کہا تھا کہ میں اس پارٹی کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا میں عمران خان صاحب کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا میں جناب اس پارٹی کو کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اپنے پرسنل گرجز کہ جو اس کو اس کی جناب بد کرداری کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے پارٹی سے نکالا گیا اور اس کی جو پوری ہسٹری شیٹ تھی وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کر رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سینڈ کر دیا تھا اپنی ان کچھ گزارشات کے اب مسئلہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کے سامنے کلیر کروں کہ امریکہ کے اندر فارا ایک ایکٹ ہے فارن ایجنسی ریجسٹریشن ایکٹ جس کے تحت پی ٹی آئی بھی ریجسٹرڈ ہے جس کے تحت پیپرز پارٹی بھی ریجسٹرڈ ہے جس کے تحت ایمکویم بھی ریجسٹرڈ ہے جس کے تحت بہت سی پولٹیکل پارٹیز ریجسٹرڈ ہیں اس ایکٹ کے تحت وہی پارٹیاں فنڈنگ کر سکتی ہیں جو اس ایکٹ کے تحت امریکہ کے اندر ریجسٹرڈ ہوں گی اب مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی وہاں پر ایجنٹ جو وہاں پر اس فارا کے تحت اس ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت پارٹی کے لیے فنڈنگ کرتا ہے کوئی بھی غیر پاکستانی نہیں ہے ڈیول نیشنلٹی کے حامل تمام کے تمام پاکستانی ہیں لیکن پیپرز پارٹی کی تقریباً تمام ایجنٹس جو ہیں وہ غیر پاکستانی ہیں اور پولٹیکل پارٹی آرڈینس دو ہزار دو پھر اس کے بعد اس کو زم کیا گیا الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں اس کے تحت فاراں فنڈنگ کے حوالے سے جو ایکٹ بنا ہوا ہے کانون بنا ہوا ہے جس میں ممنوع کیا ہوا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی غیر ملک کسی غیر ملک سے غیر ملک کی امبیسی سے غیر ملک کی آگنیزیشن سے غیر ملک کی آگنیزیشن سے کسی قسم کی فنڈنگ نہیں لے گی پیپرز پارٹی کا ساری دنیا جانتی ہے جو نئے لوگ پولٹیکس میں پچھلے پانچ سات آٹھ سال سے ہیں شاید ان کی نظروں سے اوجل ہو جو پرانے پولٹیکل ورکر اور سپیشلی آپ صحافی دوست آپ سب جانتے ہیں مارک اے سیگل بینزر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہی ان کا ایجنٹ ہے وہاں پر ڈکلیئر وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ پولٹیکل پارٹیاں جو یہ ساری کٹھی ہو کے نا وہ گیدروں کی ساری ایک جنا ریبرڈ کے طور پر جنا یہ آج کل موف کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف کبھی لانگ مارچ کے حوالے سے رازن کمیٹی کبھی آج کل الیکشن کمیشن میں تو مجھے بڑی حسی آتی ہے کہ شیر ہمیشہ اکیلہ شکار کرتا ہے کر لیتا ہے اکیلہ وہ کٹھے بھی کرتا ہے لیکن اکیلہ بھی شکار کر لیتا ہے اور اکثر کرتا ہے گیدر کبھی جانا اکیلہ شکار نہیں کرتا گیدر ہمیشہ ریبرڈ کی صورت میں جانا جتھے کی صورت میں جانا وہ شکار کرتے ہیں تو آج کے لیے الیکشن کمیشن میں پورا رہزنوں کا ٹولہ جانا وہ گیدروں کا ٹولہ اس طرح کٹھے ہو کے جاتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں یہاں سے اس میں سے کیا نکالیں گے اور اپنے ان کے کرتوت اور اپنے حالات یہ ہیں ان کے اسی کیس کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے کہ یہ خود سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن کے اندر فارن فنڈنگ اور اپنی جو ان کی آرڈٹ رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کے سامنے دو تین فیکٹس رکھوں گا دو تین فیکٹس ہیں صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تمام دوستوں کو وٹس ایپ پہ جنب میں نے یہ سارا ڈاکومنٹس جنب سینڈ کر دی گئے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے جنب ساری کوریش کرنے میں بھی اپنی الیکٹرونک میڈیا کی بھی اور پریس میڈیا کی بھی آسانی ہے وہ آپ کے جو میرا والا وٹس ایپ گروپ ہے اس میں آ چکے ہیں اس وقت تک بار کے سیگل جنب آپ کا اجنٹ ہے پھر سب سے مزیدار بات یہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی ڈیا اور عمران خان نے اس کا آغاز کیا اور یہ تمام ساری دنیا میں ترقی یافتہ معاشروں میں ترقی یافتہ ملکوں میں الیکشنز جو ہیں انڈیویجویل پی اور پارٹیاں بھی فنڈنگ سے جہاں اپنے جہاں لڑتی ہیں لیکن یہاں پہ رواج کیا تھا یہاں پہ جاگرداروں وڑیروں سرمایہ داروں اور آل شریف اور آل زرداری آل حسن یار ولی اور جناب آل مولوی فضل رحمان صاحب اور اس طرح باقی سارے لوگوں نے اور جناب الطاف حسین صاحب ان لوگوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا کہ کرپشن کر کے آداروں کو لوٹ کے حکومتوں کے ذریعے سے پیسہ لوٹ مار کر کے خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاو اور ان کا ایک بڑا مشہور مساق جمہوریت جو انہوں نے کیا تھا اس کا نام میں نے ڈالا ہوا ہے رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا یہ تھا مساق جمہوریت اس رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کے تحت یہ حرام کی کمائی کے ذریعے سے اور آداروں کو لوٹ کے بینکوں کو لوٹ کے یہ الیکشن لڑا کرتے تھے اور ساری دنیا جانتی ہے نئے پولیٹیکل ورکرز کو مختلف پارٹیوں کے اور اپنی پی ٹی آئی کے ورکرز کی اطلاع کے لیے بھی اور عوام کی اطلاع کے لیے بھی انیس سو بانوے کا الیکشن نواز شریف صاحب نے اور نون لیگ نے مشہور زمانہ کاؤپریٹیو بینک سکینڈل کے ذریعے سے جو ہے وہ لڑا تھا یہ ابھی بھی نیب سے لے کے ایف آئی ایک سے لے کے تمام پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی کیسز چل رہے ہیں وہ کاؤپریٹیو بینک سکینڈلز کے ذریعے سے انہوں نے کس کس پولیٹیکل لیڈر کو کتنے کتنے لاکھ اور کتنے کتنے کروڑ دے کے ان کو الیکشن لڑایا تھا اور پارٹیوں نے الیکشن لڑا تھا یہاں پہ یہ روایت ہوتی تھی ہم نے اس روایت کو ختم کیا ہم نے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی نے اپنے ورکر سے اوورسیز پاکستانی چاہے وہ ڈیول نیشنیلٹی ہولڈر ہے یا نہیں ہے ان کو اور پاکستان کے اندر پارٹی فنڈ کا ایک ہم نے کنسپٹ لانچ کیا اور اس کے تحت جنب ہم نے ایک نیٹ انڈ کلین سارا ایک پروسس سٹارٹ کیا الیکشن لڑنے کا تو یہ بھی ان کو حضم نہیں ہوا پھر اس کے علاوہ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی آرڈٹ رپورٹ ٹاپ ریٹڈ ہائی ریٹڈ جو پاکستان کی آرڈٹ ایجنسیاں ہیں ان سے کرواتی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ دوسری پولٹیکل پارٹیز کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بالکل الٹ جو ہے وہ اس کے حالات نظر آئیں گے اب میں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ بات رکھوں گا پیپس پارٹی دو ہزار بارہ یکم جون دو ہزار بارہ تیس جون دو ہزار بارہ سولہ جولائی دو ہزار بارہ اور دس اگرس دو ہزار بارہ پچھتر ہزار ڈالر پچھتر ہزار ڈالر پچھتر ہزار ڈالر پونے چھہتر ہزار ڈالر پچھتر ہزار ڈالر یہ ٹوٹل تقریباً آپ کا پونے چار لاک ڈالر یہ ان کی اپنی آرڈٹ رپورٹ کے مطابق انہوں نے امبیسی آف پاکستان نے ان کو جناب پارٹی کو پارٹی کو جناب فنڈ کیا ہے امبیسی آف پاکستان اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ باقی ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے رکھا مارک سیگل وہ جناب ان کے ایجنٹ تھے جو غیر پاکستانی ہیں ہمارے اوپر یہ فارن فنڈنگ کے انظام لگاتے ہیں اس کے علاوہ تین چار کمپنیاں ہیں آپ کے پاس سارا ریکارڈ آگیا ہے ساری کی ساری غیر ملکی غیر پاکستانی کمپنیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ فانڈک اٹھا کر کے یہاں پہ بھجواتے رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے جو الیکشن کمیشن کے اندر دو پارٹی ایجسٹر کی ہوئی ہیں دنیا کے سامنے ایک پارٹی ہے لیکن وہاں پہ دو ہیں ایک کے چیئرمن آصف زرداری صاحب ہیں دوسرے کے چیئرمن بلاول زرداری صاحب ہیں جمع کرائی فائننشن کوئی فائل جمع نہیں کرائی کہ جو ہنڈر پرسنٹ اللیگل ہے پھر اس کے علاوہ دو ہزار تیرہ کے ان کی اپنی آرڈٹ رپورٹ کے مطابق اکتالیس کروڑ سنتالیس لاکھ کا فانڈ الیکشن کمپین پہ خرچ ہوا لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہاں سے آیا کدھر سے آیا کیوں آیا اور کیسے لگا بس یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ آپ کا تقریباً ساڑھے اکتالیس کروڑ جناب یہ فانڈ ہے اور الیکشن کمیشن ان سے پوچھتا رہا اس کا جواب آج تک یہ نہیں دے سکے آج تک بھی پھر اس کے علاوہ جناب اسی فانڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا سیٹیفکیٹ جمع کراؤ الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیفکیٹ جمع کرنا سکے پھر آگے نون لیگ جس کے ناروغان کے رستو اور کانا کچا کے سپرات چودری احسن اقبال صاحب بڑے اچھل اچھل کر آج کل جناب فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں کہ وہ چودری احسن اقبال صاحب جن کا یو اے ای میں سینٹری ورکر اور خاک روب کا جاہ کامہ بنا ہوا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ اکامے کا بنیادی ابجیکٹیف جناب یو اے ای کے اندر سعودی عرب کے اندر مشکہ وستہ کے اندر صرف ایک ہے اپنی کرپشن کی کمائی کو اپنی دو نمبر کی کمائی کو چھتری دینے کے لیے شلٹر دینے کے لیے یہ بنایا جاتے ہیں اسی اکامہ کے حوالے سے پھر سارا یہ نواز شریف صاحب والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے وہ چودری احسن اقبال صاحب کہ جن کے اپنے بھائی کے اوپر سو کروڑ روپے کی کرپشن پی اچ ایس کے مختلف پروجیکٹس یہ جتنی موٹر میں جتنی جناب آپ کے جناب یہ جو میٹرو پروجیکٹس بنے ہیں ان کے نیچے پھل پتیاں لگانے کے لیے سو کروڑ روپے کے جن کے اوپر الزام ہیں ان کے اپنے بھائی پہ میں حیران ہوں کہ یار کوئی اپنا گریبان چھانک لیا کرو عرستو صاحب سکرات صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے اپنے آپ کو انٹرلیکچل شو کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کے اجزامات لگانے سے پہلے کم از کم بندہ خود سوچ لیتا ہے کہ آپ کا کس جگہ پہ کھڑے ہو آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے آپ کا معاشرین حوالے سے سٹیٹس کیا ہے خاک روپ کا جنب آپ نے اکامہ رکھا ہوا ہے یو اے ای کے اندر اور آپ آکے پریس کانفرنس کرتے ہو تو نول لیگ کے حوالے سے ان کے سینٹر سیکٹیریٹ کی اپنی آرڈٹ رپورٹ جو یہ سالانہ جمع کراتے ہیں چودہ کروڑ ساڑھے چودہ کروڑ کی ایک سپونے نو کروڑ کی ایک اور پونے بارہ کروڑ پہ کی ایک جناب ٹرانزیکشن ہے جس کا ان کی اپنی آرڈٹ رپورٹ کے اندر جو انہوں نے جمع کروائی اس کے اندر آرڈیٹر نے اپجیکشن کریئٹ کیا ہوا ہے کہ ان رکوم کے کوئی ذرائع کا پتہ نہیں ہے کدھر سے آئی کدھر گئی پھر انہوں نے اپنی فائنل جو رپورٹ دی الیکشن کمیشن میں اس میں ایفٹ تھری کے اسلام آباد کے جو گھر ہے اس کے حوالے سے بھی کروڑا اور پی کا انہوں نے ٹرانزیکشن سے تذکرہ کیا لیکن اس کی پوزیشن واضح نہیں کر سکے کہ وہ گھر کدھر ہے حالانکہ وہ گھر کاف لیگ کی جناب کسٹڈی میں ہے یہ آج تک وہ وہاں سے کلیر نہیں کر سکے پھر نون لیگ کی جناب پنجاب ڈویزن کی آرڈیٹ رپورٹ سال پندرہ کے لیے کونے پچھتر لاکھ اور سال دوہزار چودہ کے لیے کونے اٹھتر لاکھ اور سال دوہزار تیرہ کے لیے تقریباً جناب سات لاکھ پچھپن ہزار کی غیر تصدیق شدہ رکوم کا ذکر ہے خود جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے اپنی رپورٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کی سنڈویزن کی جناب دوہزار تیرہ پندرہ کی آرڈیٹ رپورٹ میں پچاس ملین کی غیر تصدیق شدہ رکوم کا ذکر جناب وہ آپ کو ملے گا اور سب سے اپورٹنٹ یہ کہ دوہزار تیرہ پندرہ میں جو انہوں نے فائنانشل سٹیٹمنٹ جمع کرائی اس میں پچاس ملین پچاس ملین کے اساسوں کا تذکرہ کیا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ اساسے کدھر ایگزسٹ کرتے ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں ناروال کے عرستو کانا کاچھا کے سکرات چودی احسن اقبال صاحب جنہوں نے پرسو پریس کانفرس کر کے بڑے جوش اور بڑے جذبے سے لوگوں کو یہ نوید سنائی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی لگیا ہے تو یہ سلنے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نہ کوئی کورٹ ہے نہ کوئی ٹربنل ہے سپریم کورٹ لاسٹ آثورٹی ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی بھی پابندی اگر لگنی ہو کوئی بھی پابندی سپریم کورٹ کے ذریعے سے ساری چیز ہوتی ہے اور آپ کا جو فارن فنڈنگ کیس کا جو الیکشن دو الیکشن ایک دو ہزار سترہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی ثابت بھی ہو جاتی ہے فارن فنڈنگ تو اس کی پلنٹی یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ضبط کرے گا اور الیکشن کمیشن کو جمع کروایا جائے گا تو یہ جو ٹوپی ڈراما رازن کمیٹی نے اور جناب آپ کے نارو وال کے عرصتوں نے لگایا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ جناب اس فارن فنڈنگ کیس سے کوئی بہت بڑا طفان نکل آئے گا تو جنابے والا بلکل کچھ بھی ہمیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم یہ کیس جید چکے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر اب اس کیس کے علاوہ فرق حبیب جو ہمارے ایم اینے ہیں انہوں نے انہی تمام فیکٹس ان فگرز کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے اندر کیس کیا ہوا ہے اب ان کا کیس بھی چلے گا تو پھر آخری بات یہ ہے کہ اب ہمائے ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا مہت شکریہ کوہان سب یہ بتائیے کہ اس میں جو اپرے اس بابر کیس ہے اس میں ٹوٹل ایکاؤنٹس کتنے انہوں نے کون 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 اپرےٹ کر کون کون اپرےٹ کرتے لے اور انہوں نے کون کون اپرےٹ کرتے لے اور انہوں نے کون کی ویلیو کیا ہے یہ ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ 92 کا جو آپ اپریگیشن لگا رہے ہیں مہم بیٹیو پر ایک رکھول کرتے سے کہ انہوں نے یہ بینک اوپنے کوپرےٹیو بینک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تقریباً کوئی چھے سے سات اکاؤنٹس ہیں اس کی باقی ڈیٹیلز ابھی یہ میرے پاس ہنڈی پرسنٹ کو نہیں ہے وہ ہمارے سینٹر سیکٹریٹ کے اندر جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیل الیکشن کمیشن کو ریگلر دی جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے روز کے مطابق جب آپ ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو فانانسل سٹیٹمنٹ سالانہ آتی ہے وہ جب اپنے آفیشل گزٹ پر چھاپ جیتے ہیں تو اس کے آئی تینک سو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن دو سال ہیں یا تین سال ہیں اس کے بعد قانون کے مطابق اس کے اوپر اوپجیکشن ہی نہیں کریئٹ ہو سکتی اور مزے کی میں میری پاس سولے مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے خلاف یہ کیس سٹارٹ کیا گیا دو ہزار سولہ میں مزے کی بات یہ ہے